بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکہ ملنے سے بچھو کے دہر سے آرام آجاتا ہے سرکے میں نمک ڈال کر کلی کرنے سے دانتوں کی جڑوں سے کون آنا بند ہو جاتا ہے پہار کی بچانی میں ایک عصہ سرکہ تینے سے پانی ملا کر جسم پوچھنے سے مریض کو سکون آجاتا ہے موہ کی اندر اور تالوں میں زخم ہونے سے اس کی کلی بہت مفید ہے پیٹ کی گڑے مار کر نکال دیتا ہے آزم اور دوکھ خوب لگاتا ہے بلغم کو مٹاتا ہے اگر شاہد میں ملا کر مرے ہوئے خون پر لگایا جائے تو صاف کرتا ہے آگ سے جلے ہوئے کے راستے بے مثل ہیں اگر پیاس کا غلبہ ہو تو اس کو پانی میں ملا کر تھوڑا تھوڑا پیئیں موٹا آزم اس کے کھانے سے دبلہ ہو جاتا ہے اس کے کھانے سے بڑی ہی تلی اکڑ جاتی ہے گرم مزاج والوں کے مواقف ہے یرکان کو نافع اور سفرہ کو مٹاتا ہے سرکہ سرد مزاج والوں کے لئے اچھا نہیں ہے باہ کو کمزور کرتا ہے شعوت میں مٹاتا ہے بڑھوں اور بچوں کے لئے مناسب نہیں ہے عورتوں کے لئے بھی کچھ اچھا نہیں ہے سرکے میں ارک گلاب ملا کر کلیاں کرنے سے دان در ٹھیک ہو جاتا ہے سرکے میں شاہد ملا کر ملنے سے مصوروں کے درد مٹتے ہیں سرکے میں رائی ملا کر کلیاں کرنے سے ہلکی سوچت ٹھیک ہو جاتی ہے سرکہ لگانے سے جمعہ مر جاتی ہیں خارش اور پتی با لگانا اس کا بہت مفید ہے ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کو ایک شیئر کریں اللہ حافظ